مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ڈاکٹر سوسین کو دکھایا جاتا ہے جو ایک فارماسیٹیکل انڈسٹری کے لیے کام کیا کرتی تھی اور وہ ریزیز کو ختم کرنے کے لیے ایک ریسرچ پر کام کر رہی تھی مگر کمپنی کی آنرز اس کو یہ ریسرچ ختم کرنے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کے بہت زیادہ پیسے خرچ ہو گئے تھے اور کوئی بھی ریزلٹ ان کے ہاتھ میں نہیں آیا تھا تو ڈاکٹر سوسین ان سے دو دن کا ٹائم مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ دو دن میں میں آپ لوگوں کو ریزلٹس دوں گی اور اب ہم سوسین اور اس کے ساتھ اس کے ہیٹ کو دیکھتے ہیں جن کو وہ اپنی ریسرچ فسیلٹی پر لے کر جا رہی تھی جو بلکل سمندر کے بیچ میں بنی ہوئی تھی وہاں پر ڈاکٹر سوسین کی کمپنی کا جو آنر تھا اس کو بائیلوجسٹ ویلکم کرتی ہے وہ بائیلوجسٹ ان کو اپنی ساری ریسرچ فسیلٹی دکھاتی ہے وہی پر وہ آنر ایک آدمی کو پانی میں دیکھتا ہے جو اشار کا خیال رکھا کرتا تھا اس کا نام کارٹر تھا وہ کارٹر کو دیکھ کر بہت زیادہ امپریس ہوتا ہے بائیلوجسٹ اس آنر کو بتاتی ہے کہ یہ نارمل شارک ہیں مگر جن پر ہم ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں وہ سائز میں کافی زیادہ بڑی ہے اور ان کو الگ رکھا گیا ہے وہ بائیلوجسٹ آنر کو آگے ریسرچ فسیلٹی دکھاتی ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ اس ریسرچ فسیلٹی میں تین لیولز ہیں لیول ون پر گروپ میمبرز رہتے ہیں جبکہ لیول ٹو پر لیب اور شارکز ہیں اور لیول ٹری پر پوری ائر لوگ فسیلٹی بنائی گئی ہے جہاں پر ہم ان شارک کو لا کر کر ان پر ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں اب یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے ڈاکٹر سوزین جو ریسیز پر ریسرچ کر رہی تھی وہ دراصل شارک کے مائن میں ایک پروٹین تھا کیونکہ شارک اگر بڑی بھی ہو جاتی ہیں تو نہ تو ان کو آئی سائٹ کی پرابلم ہوتی ہے اور نہ ہی وہ ویک ہوتی ہیں اس کے بعد لیول ون پر ہمیں گک دکھایا جاتا ہے جو وہاں پر سب لوگوں کے لیے ڈینر تیار کر رہا تھا اب جب رات کو کارٹر شارک کو کھانا دینے کے لیے چاہتا ہے تو وہ دیکھتا ہے جو دو بڑی شارک تھی وہ ایک چھوٹی شارک کو کھا رہی تھی کارٹر فوراں سے جا کر ڈاکٹر سوزین کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اور ویٹ کرنا چاہیے اس ایکسپیرمنٹ کے لیے مگر ڈاکٹر سوزین کارٹر کی کوئی بھی بات نہیں سنتی وہ کہتی ہے کہ اگر ہم نے کل یہ ایکسپیرمنٹ نہ کیا تو ہمیں یہ پوری ریسرچ فسیلٹی بند کرنی ہوگی اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے اب جو ک خراب رہے گا اور طوفان آنے کے بھی چانسیز ہیں شام ہوتے ہی یہ لوگ لیول 3 پر ٹیسٹ کرنے کی تیاری سٹارٹ کرتے ہیں کارٹر ٹنل سے ہوتا ہوا ایک شارک کو بے ہوش کر کر لیب میں لے آتا ہے وہ شارک بہت زیادہ بڑی تھی ڈاکٹر اس شارک کا سکین کرتے ہیں اس کے بعد ڈاکٹر سوزین اس شارک کے مائنڈ میں سے وہ پروٹین نکال لیتی ہے پھر وہ ڈراؤ پیشن کے مائنڈ برین پر ڈالتے ہیں جس کے بعد کچھ اس سیکنڈ میں وہ پرو تھا کہ ان کی ریسرچ کا میاں ہو گئی تھی وہ اپنے پلان میں سکسیسفل ہو گئے تھے وہاں پر ڈاکٹر شارک کو دیکھی رہے تھے تب ہی اچانک سے وہ شارک خوش میں آ جاتی ہے اور ڈاکٹر کا ہاتھ کھا جاتی ہے اس ڈاکٹر کے بعد اسے بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی تھی جب کارٹر یہ دیکھتا ہے تو وہ ایک گن لے کر اس شارک کو مارنے جاتا ہے مگر ڈاکٹر سوزین اس شارک کو چھوڑ دیتی ہے وہاں پر دوسری طرف جو کنٹرولر اپریٹر کی ہیڈ تھی وہ ہیلپ مانگتی ہے ایک ہیلیکوپٹر ہیلپ کے لیے آ جاتا ہے توفان بہت زیادہ تیز تھا وہ ہیلیکوپٹر اس ڈاکٹر کے سٹریچر کو رسی سے باندھ کر اوپر کھینچتا ہے اور جو باقی لوگ تھے وہ اس توفان سے بچ کر واپس سے اپنی ریسرچ فسیلٹی میں اندر آ جاتے ہیں تب ہی جو ہیلیکوپٹر جو ڈاکٹر کو لے کر جا رہا تھا اس کی رسی میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے وہ رسی لوس ہو جاتی ہے جس سے وہ مانی میں ہی گر جاتا ہے اس ریچر کو ایک شارک پکڑ لیتی ہے اور اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے جس سے وہ ہیلیکوپٹر اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے اور ڈریک جا کر کنٹرول ٹاور سے ٹکرا جاتا ہے جس سے بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اس بلاسٹ میں کنٹرولر آپریٹر کی ہیڈ تھی وہ بھی مر جاتی ہے یہ بلاسٹ اتنا زیادہ بڑا تھا کہ اس نے ہر لیول کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور ان کے رکھے ہوئے پلینز اور بورڈ بھی اس بلاسٹ میں تباہ ہو گئے تھے لیب میں دیکھتے ہیں کہ وہ شارک اس ڈاکٹر کے سٹریچر کو ایک میرر پر مار دیتی ہے وہ شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اس شیشے کے ٹوٹتے ہی ان کے لیب میں پانی آنے لگتا ہے مگر تب ہی یہ لوگ کسی نہ کسی طرح وہاں سے بچ کر نکل جاتے ہیں مگر ان کا لیب پورا کا پورا پانی میں ڈوب چکا تھا اب یہ لوگ لیول ٹو پر جانے کی تیاری کرتے ہیں تب یہ دیکھتے ہیں کہ سٹیرز میں بھی پانی آ چکا تھا اور ایلیویٹر بھی کام نہیں کر رہی تھی اور اب ان کے پاس اوپر جانے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا دوسری طرف ہم اسے کوک کو دیکھتے ہیں یہ لیول ون پر تھا اور چیک کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ آخر کار یہ سب کیا ہو رہا ہے اور تب ہی اچانک سے وہاں پر بھی پانی آ جاتا ہے لیول ون بھی سارا کا سارا ڈوب کیا تھا اور لیول ون میں ایک شارک بھی آ گئی تھی دوسری طرف ڈاکٹر سوسین اور اس کے ساتھ باقی جو اس کے ساتھی تھے وہ نیچے راستہ ڈھونڈ رہے تھے تب ہی اچان اچانک سے ان کو ایک دور پر پتا چلتا ہے کہ شارک اس دور کو توڑنا چاہتی ہے کچھ ہی دیر میں شارک اس دور کو توڑ دیتی ہے اور وہاں پر بھی پانی بھرنے لگتا ہے مگر یہ لوگ ایک سیف جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اب آنر کو یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شارک ایسا کیسے کر سکتی ہے اور نہ ہی کارٹر ان سب کے بارے میں جانتا تھا جو شارک کا خیال رکھا کرتا تھا تب ہی وہ آنر سوسین سے کہتا ہے کہ مجھے سچ سچ بتاؤ آخر شارک ا ایسا کیوں کر رہی ہے تم نے اپنے ایکسپیرمنٹ میں کیا کچھ کیا ہے تو یہاں پر سوسین یہ رویل کرتی ہے کہ شارک کا مائنڈ اتنا بڑا نہیں ہوتا تو اس میں سے اتنا زیادہ پروٹین نکالنا اتنا آسان نہیں تھا تو اس وجہ سے ڈاکٹر سوسین نے اور دوسرے ڈاکٹر نے مل کر اللیگل طور پر اس کے مائنڈ کو جینیٹک انجین رنگ سے بڑا کیا تاکہ یہ ہمیں زیادہ پروٹین پروائیڈ کر سکے اور یہی وجہ ہے کہ یہ شارک زیادہ سمارٹ ہو گئی ہے تب ہی دوسری طرف لیول ون پر ہم اسی کک کو دیکھتے ہیں جس کو اچانک سے شارک نظر آتی ہے وہ شارک اس کے پیچھے آ رہی تھی یہ کچن میں جا کر چھپ جاتا ہے اور یہ ایک شیلف پر چڑ جاتا ہے شارک بھی کچن میں انٹر ہو گئی تھی تب ہی اس کک کو اپنا پیرٹ نظر آتا ہے وہ اپنے پیرٹ کو بچانا چاہتا تھا مگر تب ہی اچانک سے شارک آ کر اس کے پیرٹ کو کھا جاتی ہے یہ دیکھ کر وہ کک بہت زیادہ ڈر گیا تھا اور نیچے گر جاتا ہے شارک د دوبارہ سے اس کک کے پیچھے آتی ہے مگر وہ کک اس پار آون میں چھپ جاتا ہے شارک جب اس کو کھانے والی تھی تب ہی وہاں پر آون کی گیس سون ہو جاتی ہے وہ کک اپنے آپ کو بچانے کے لیے اوپر کا دروازہ توڑتا ہے اور باہر آ جاتا ہے اور وہاں سے وہ دور چلا جاتا ہے وہ اپنے پاس رکے ہوئے لائٹر کو اس آون پر پھینک دیتا ہے جس سے وہاں پر ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور وہ شارک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں وہی پر دوسری طرف کارٹر اور باقی سب لوگ وہ سب مرین روم کی طرف آتے ہیں مگر تب ہی وہ آ کر دیکھتے ہیں کہ سب مرین بھی ٹوٹ چکی تھی بلاسٹ ہونے کی وجہ سے یہاں پر یہ سب ہی لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے تب ہی وہاں پر جو انجینئر تھا وہ ڈاکٹر سوزین سے لڑنے لگتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا تو آونر انہیں کہتے ہیں کہ تمہیں لڑنا نہیں چاہیے بلکہ تمہیں ٹیم کی طرح ورک کرنا ہوگا کیونکہ یہی رازتہ ہے ہم سب یہاں سے بچ کر جا سکتے ہیں اس سے پہلے وہ آنر اپنی بات ختم کرتا تب ہی پیچھے سے پول سے شارک نکل کر آتی ہے اور دونوں شارک مل کر اس آنر کو کھا جاتی ہیں یہ سب لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے تب ہی یہ لیڈر سے باہر نکلنے لگتے ہیں اس کا ہوا کا پریشر اتنا زیادہ تیز تھا پول کا پانی اس روم میں بھرنے لگتا ہے کارٹر اور وہ انجینئر دونوں مل کر اب اس روم کو بند کر دیتے ہیں اور پھر یہ آگے لیول ون کی طرف جانے لگتے ہیں پر وہاں پر بھی شارک آ جاتی ہے وہ دور کو توڑ دیتی ہے اور ان کا پیچھا کرتی ہے کارٹر کو ایک قائد یہ آتا ہے وہ لیول ٹو کا دروازہ کھولنے جاتا ہے تاکہ سارا پانی لیول ٹو کے اندر چلا جائے اور ان لوگوں کو اوپر جانے کا ٹائم مل جائے اب یہ لوگ ایک لیڈر سیڑی کے ذریعے اوپر چڑی رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ سیڑی ٹوٹ جاتی ہے اور جو بائیلوجسٹ تھی وہ پانی میں گر گئی تھی کارٹر اس بائیلوجسٹ کی ہیلپ کر دینے کی کوشش کرتا ہے مگر تب تک شارک نے اس کو پکڑ لیا تھا اور کھا گئی تھی وہ تینوں یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ دکھی ہو گئے تھے یہ تینوں اب بیچ میں ہی پھس چکے تھے کیونکہ لیول ون کا دور بہت زیادہ اونچا تھا اور ان کی سیڑی بھی ٹوٹ چکی تھی تب ہی وہاں پر وہ کوکا جاتا ہے وہ ان تینوں کو وہاں سے نکال لیتا ہے اس کے بعد یہاں پر کارٹر سب کو بتاتا ہے کہ ہم سرفیس سے سکسٹی فیٹ نیچے ہیں اگر ہم ایمرجنسی پمپ کو آن کر دیتے ہیں تو سٹیرز کا جو پانی ہے وہ واپس جلا جائے گا کارٹر اپنے ساتھ انجینئر کو لے کر پمپ آن کرنے کے لیے جاتا ہے وہ انجینئر پمپ آن کر دیتا ہے مگر جیسے ہی وہ پمپ آن کرتا ہے ایک شارک آ کر اس کو کھا جاتی ہے اس کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے کارٹر وہاں پر بہت زیادہ ڈر گیا تھا اب اس سے پہلے وہ دوسرے راستے سے واپس جاتا وہ ایک اور دروازہ کھولتا ہے اور اس دروازے سے ب واہر آجاتا ہے وہیں پر ہم ڈاکٹر سوزین کو دیکھتی ہیں جو کوک سے کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنا ڈیٹا لینے کے لیے اپنے روم میں جانا ہے سوزین دیکھتی ہے کہ وہ جگہ ڈوب چکی تھی وہ اس جگہ سے اپنے روم میں آتی ہے جہاں پر اس کو ڈیٹا مل جاتا ہے مگر تب ہی ایک شارک اس کی طرف بڑھ رہی تھی سوزین اس شارک سے بچنے کے لیے ایک شیل ف پر چڑ جاتی ہے مگر ان سب چکروں میں ڈاکٹر سوزین کا ڈی کو نکالتی ہے اور اس شارک کے مو میں ڈال دیتی ہے جس سے شارک کو ایک زپردست الیکٹرک شاک لگتا ہے اور وہ مر جاتی ہے مگر اس شاک کی وجہ سے ڈاکٹر سوزین کا ڈیٹا بھی سارا کا سارا جل جاتا ہے اس کے بعد ہم کارٹر کو دیکھتے ہیں جو دوسرے راستے سے لیول ون تک پہنچ گیا تھا اور وہ کوک اس کو اکیلا دیکھ کر یہ سمجھ گیا تھا کہ پیچارہ انجینئر بھی مارا گیا اس کے بعد یہ کوک کے ساتھ ایک چیمبر میں جاتے ہیں تو وہ وہاں پر ایک سرفیس کو آن کر دیتے ہیں جس سے اس کا پریشر اوپر کی طرف جاتا ہے اور شارک اسے ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہے یہ لوگ بھی اوپر کی طرف آ گئے تھے مگر جیسے ہی یہ لوگ اوپر کی طرف آتے ہیں تو شارک اس کوک کا پاؤ پکڑ لیتی ہے مگر وہ کوکھار نہیں مانتا وہ شارک کی آنکھ میں اپنے لوکٹ سے اٹیک کرتا ہے اور شارک اس کو چھوڑ دیتی ہے کارٹر جیسے ہی اس کوک کو پانی کے اوپر دیکھتا ہے تو جلدی سے وہ اس کو بچا کر واپس لے آتا ہے سوسین اس کو فوراں سے فرس ریٹ دیتی ہے پوری کی پوری فسیلٹی پانی میں ڈوب رہی تھی کارٹر کہتا ہے کہ میں سمجھ چکا ہوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے شارک فینسنگ ایریا سے باہر جانا چاہتی ہے یہاں پر سوسین کو بھی اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا تھا اور وہ اب کارٹر سے کہتی ہے کہ اس شارک کو مار دو وہ جب دیکھتے ہیں تو شارک فینسنگ ایریا کو توڑ رہی تھی تو کارٹر وہاں پر چلدی سے اپنی گن لاتا ہے اور اپنی گن میں � کرے گا تو تم اس وائر کو بیٹری سے اٹیچ کر دینا جسے کہ وہاں پر بلاسٹ ہوگا اور شارک مر جائے گی کارٹر اس شارک کو شوٹ کرنے کے لیے جاتا ہے مگر وہ شارک بہت زیادہ دور تھی اور شارک اس کیج کو تقریباً توڑ چکی تھی جس میں انہوں نے شارک کو گہت کیا ہوا تھا اب سوسین یہاں پر ایک ٹکڑے سے اپنا ہاتھ کاٹ لیتی ہے اور پانی میں کوت چاہتی ہے تاکہ بلڈ کی سمیل سے وہ شارک اس کی طرف اٹریکٹ ہو شارک بھی اب سوسین کی طرف بڑ رہی تھی کارٹر سوسین کو بچانے کے لیے بھاگتا ہے سوسین کی نارے پر آ کر ایک سٹیر کو پکڑنے لگتی ہے مگر جیسے ہی وہ سٹیر پکڑتی ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے جس وجہ سے سوسین پانی میں گر جاتی ہے اور وہ شارک سوسین کو بھی پکڑ کر کھا گئی تھی کارٹر جب سوسین کو بچانے کے لیے پانی میں کوتا ہے تو شارک اس پر بھی اٹیک کرنے لگتی ہے کارٹر اور شارک کو کس کر پکڑ لیتا ہے وہ شارک اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے بہت ت اسی سے پانی میں سوئم کرتی ہے دوسری طرف وہ کک اس گن تک پہنچ گیا تھا وہ اس شارک پر نشانہ لگاتا ہے جیسے ہی اس شارک پر نشانہ لگتا ہے تو کارٹر کہتا ہے کہ اس کی وارکو بیٹری کے ساتھ چھوڑ دو کارٹر خود کو اس شارک سے چھڑوا لیتا ہے اور کیج کو وہاں پر پکڑ لیتا ہے کک جیسے ہی اس وارکو بیٹری کے ساتھ اٹیش کرتا ہے تو ایک زوردار بلاسٹ ہوتا ہے جس سے کہ اس شارک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور کک یہ دیکھ کر خ پاس پہنچ جاتا ہے اور دونوں ریس کرنے لگتے ہیں کووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے